کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کامیابی کے بارے میں سٹیڈی کرنا پڑے گا کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہم سب کو بنایا ہے جنہوں نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سٹیڈی نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بات آپ نے لکھ لینی ہے اور اگر آپ اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سے آگے جو بچے یونیورسٹی میں جا چکے ہیں دیکھیں گور سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندے کامیاب نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں وہ اصول نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لئے بنائے ہیں تو ان انسان کی کامیابی کے اصولوں کو جانے بغیر وہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتے تھے تو اسی طرح آپ بھی تب تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ ان قوانینوں کو ان اصولوں کو جانے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے ہی کہہ جی اس کے بعد ہمیں خواب دیکھنے ہوں گے آپ کو ہد بہت خواب آئیں گے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں ان خوابوں کو گلہ نہیں گوٹنا آپ نے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنی ہے ان خوابوں کو کسی کے کہنے پر حتم نہیں کر دینا کہ تم سے نہیں ہوگا ہی کہہ جی پھر آپ نے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لئے یقین رکھنا ہے اس یقین کے بعد آپ نے پلان کرنا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لئے ٹاپ کرنے کے لئے ڈاکٹر بننے کے لئے جو بھی بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بن جائے گا ایک دن جس طرح بہت سے لوگوں نے بنا دیا اگر آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلان کریں انشاءاللہ وہ چیز آپ کے سامنے حقیقت میں آئے گی کل بھی شاید ڈسکس کیا تھا آج سے چھ ماہ پہلے میرے مائنڈ میں یہ بنا کہ میں لڑکوں سے جا کے سکول میں اس طرح بات کر رہا ہوں میں نے کبھی سکول میں تقریر نہیں کی میں نے کبھی سکول میں کوئی ناتفانی نہیں کی اس طرح کی کسی اکٹیوٹی میں شامل نہیں ہوا لیکن میرے مائنڈ میں جو خواب آیا کہ میں جا کے بات کروں وہ خواب آج آپ کے سامنے ایک حقیقت میں میں کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں تو آپ جو بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور پورا کر سکتے ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے انڈرسٹینڈ جی کسی چیز کی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کسی کے بارے میں کوئی ہاں کی سر یہ آپ نے جو بتایا یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے یہ ہوگا کسی کا کوئی پسن بھائی کا سوال ہے یہ جو یوریا خواب کے بنی تھی جب کسی کسان نے دیکھا کہ یہ جو فصل ہے اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہو پا رہی یہ چھے ماہ میں اتنی فصل نہیں آ رہی جتنی آ جاتی ہے پہلے جو نیچرل تھی نا خاد وغیرہ جو جانوروں کے بسے وغیرہ سے بنتی تھی یا نیچرل طریقے سے اس میں فصل اتنی زیادہ نہیں دی ہوتی لیکن کسی کے مائنڈ میں آیا کہ اس فصل کو بڑھانے کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ یہ فصل بڑھے تو یہ خاد بنی ہے ہوائی جہاد اس لیے بنا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں یہ ڈیسک اس لیے بنے کہ آپ پہلے ہم ٹاٹو میں بیٹھ کے پڑھتے تھے یہ ڈیسک اس لیے بنے کہ بچے آرام سے بیٹھ کے پڑھیں پہلے ہم بلیک بورڈوں پہ لکھتے تھے بلیک بورڈ اس لیے حتم ہوئے کہ وہاں پہ چاک تھا اور وہ صاف کرنا پڑتا تھا اس کو کلر کرنا پڑتا تھا یہ وائٹ بورڈ کس لیے بنا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے کہاں بنا اور کسی کا کوئی سوال ہو کوئی سوال نہیں ہے کامیاب کون کون ہونا چاہتا ہے سارے ہونا چاہتا ہے قرآن کا ترجمہ کون کون پڑھے گا آج جا کے آپ جندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے ہمیں ساری باتیں پتا چل گئیں ہاں ہمیں علم حاصل کرنا ہے قرآن کو پڑھنا ہے کامیابی کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ہمیں ان کو پڑھنا ہے ہمیں خواب دیکھنے ہیں یا جو بھی ہمارا خواب ہوگا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ہمیں یقین رکھنا ہے اپنی ذات پہ ہم نے چیزوں کو پلان کرنا ہے پلاننگ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کل ہم نے یہ بات کرنی ہے جو آج بھی شاید بہت سے بچے نہیں کریں گے کہ عمل کیسے کرتے ہیں باتیں تو سمجھ آگی لیکن ان باتوں پر اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ باتیں پوری نہیں ہو سکتی اگر میں صرف ایک خواب دیکھتا کہ میں بچوں کے ساتھ جا کے بات کروں اور میں کسی ٹیچر سے ڈسکس نہ کرتا میں سکول میں نہ جاتا تو یہ خواب ایک خواب کی صورت میں ہتم ہو جاتا کیا خیال ہے یہ خواب حقیقت اس لیے بنا کہ ہم نے اس کو پلین کیا کہ کیسے کرنا ہے کس سے ملنا ہے کن سے بات کرنی ہے کون سے بچوں سے بات کرنی ہے کس طرح بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں پلینڈ ہوئی ان پلینڈ کے بعد یہ ایکٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو میرا عمل نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہتم ہو جاتی ہے کانی آپ یہ ساری چیزیں کر کے بیٹھے میں ہیں اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کل ہم عمل کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے دیم دیکھا نا تو ڈریم کے ساتھ